اس وقت پرانی دلی کے خدمت میڈیکیل چیریٹیبل سینٹر میں پہنچنا ہوا ہے اور اس وقت کنسورشیم جو کی ایک ان لوگوں نے ایک پوری سوسائٹی ایکٹ میں انجیو بنا رکھی ہے اور اس کے تحت یہ ایک چیریٹیبل ٹریسٹ ان لوگوں نے کھولا ہوا ہے آج پہنچنا اس لیے ہوا کہ ان لوگوں نے ایک فیزیو تھرپی کا پورا سینٹر ایک الگ سے ایک دپارٹمنٹ کے لیے فیزیو تھرپی کے لیے یہاں انیوگریشن کیا ہے ڈینٹل کا کام بھی یہاں زورو شورو سے کیا جاتا ہے تاروف کھراؤں گا ہر ایک چیز سے اور دکھانے کی بھی کوشش کروں گا اور یہ ایک انہوں نے فیزیو تھرپی خدمت میں آج انہوں نے یہاں سینٹر کھولا ہے فیزیو تھرپی کا وہ بھی میں آپ کو ضرور دکھانے کی کوشش کروں گا اور یہاں کے جو لوگ ہیں سٹاف ہے جو دپارٹمنٹ ہیں اور کیا کیا یہاں پر اس پورے خدمت سینٹر میں کی جا رہی ہیں وہ میں سیدھا یہاں ہمارے نوجوان ساتھی بیٹھے ہیں اور اس وقت یوٹ جو ہے وہ بہت کچھ کہتے ہیں نا کی بدل سکتا ہے حالات کو جذبات کو اور سب کچھ مل کر کر سکتا ہے تو ضرور ان سے بات کروں گا لیکن اس سے پہلے میں دکھانے کی کوشش کروں یہاں میڈیسنز جو ہیں وہ کافی تعداد میں ہیں کاؤنٹر جس طرح سے پرائیوٹ ہسپٹلز میں آپ کو نظر آتے ہیں اس طرح سے لگے ہوئے ہیں اور یہاں اندر ڈاکٹر جو ہیں وہ اس وقت کنسلٹ کر رہے ہیں پیشنٹ کو بقاعدہ ان سے پوری باتچیت ہوتی ہے ان کی ریپورٹس وغیرہ تمام چیزیں دیکھی جاتی ہیں علاوہ اس کے یہاں ٹیسٹ کی بھی سویدہ ہے اگر کسی کو بلڈ ٹیسٹ ڈاکٹر ایڈوائز کرتے ہیں یا پھر دوسرے کوئی بھی ٹیسٹ کے ایڈوائز کرتے ہیں الگ الگ ڈاکٹرز کے روم سے ہیں سپیس کافی کم ہیں لیکن سویدہوں کی اگر میں بات کروں تو ہر ایک سویدہ پوری طور پر دینے کی کوشش ہے اور اب میں آپ کو سیدھے طور پر اگر دکھانے کی کوشش کروں یہ پورا یہاں پیشنٹ ہی پہنچے ہوئے سب لوگ پہنچے ہوئے میں سیدھا یہاں بات کرتا ہوں محمد زہب صاحب سے زہب صاحب کیسے آپ کنسورشیم کے سہارے خدمت میڈیکل سینٹر چلا پا رہے ہیں کیونکہ بہت مشکل ہوتا ہے اس طرح سے چیریٹیبل ٹرس کو چلانا دیکھئے دوہزار بیس میں اس کا ایناغریشن ہوا تھا اور ہماری سوسائیٹی دہ کنسورشیم جو ایک ریجسٹرڈ سوسائیٹی ہے 2015 سے یہ پورے علاقے میں پرانی دلی جو والد سیٹی ہم کہتے ہیں اس میں اپنی سرویسز انجام دے رہی ہے راشن ڈسٹریبیوشن سے ہماری شروع بات ہوئی تھی اور ہماری جو ٹیم تھی قریباً اسی لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے اسی سے نبیے لوگ اور ہم سب کا ایک یہ کومن بھیجن تھا اپنے پرانی دلی جو ہمارا یہ ایریا ہے جو ہمارا خطہ ہے اس کے لئے کچھ بہتر سے بہتر ہم کر سکیں سوشل سرویس میں ہم سب آنا چاہتے ہیں نون پولٹیکل بیک گراؤن سے سب لوگ ہیں پڑے لکھے لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے بس سب کی کوشش یہ تھی کہ سب لوگ مل کے ایزا گروپ کچھ اچھے سے اچھا کر سکیں آج کے سمعے میں جیسے کام کاروبار کی بات ہو لوگ پریشان رہتے ہیں مہنگائی بھی ہے بیروزگاری بھی ہے اور دوائیوں کی تو بات ہی کہ بہت بہت مہنگی دوائی ڈاکٹر سے ایڈوائز کرتے ہیں ایسے دور میں اتنے گنجان بھیڑ بھار والے علاقے میں اس طرح سے خدمت میڈیکیل سینٹر کو چلانا تو وہ کتنا مشکل ہو پاتا ہے دیکھیں جیسا میں نے آپ کو بتایا راشن ڈسٹریبوشن سے ہماری شروعات ہوئی تھی اور جب کووٹ کا دور آیا اس ٹائم جو راشن لینے ہمارے پاس آتے تھے کافی لوگوں کی یہی شکایت تھی کہ دوائیاں نہیں مل پاتی ہیں گورنمنٹ فیسلیٹیز میں یا گورنمنٹ ہسپیٹلز میں سرویسز نہیں ملتی ہیں اس بات کو مدنظر رکھتے ہوئے ہماری ٹیم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم لوگ ایک اپنا خود کا سیٹ اپ تیار کریں جہاں پہ ہم ہنڈیڈ پرسنڈ نون فر پروفٹ سیٹ اپ رن کریں اور دوائیاں جو ہیں ایک بہت مناسب چاریٹیبل ریٹ میں پروائیٹ کریں دوہزار بیس میں اس کا ہم نے افتتہ رکھی تھی دوہزار بیس میں جب آپ نے لوگوں کو حالات سے روبرو ہوتے ہوئے پریشان ہوتے ہوئے دیکھا تو اس کے بعد یہ حمد ہوں جب ہم نے لوگوں کو پریشان ہوتے ہوئے دیکھا تو ہم نے اس سیٹ اپ کو اناؤگریشن کیا اس سیٹ اپ کو کھولا اور اس دن سے آج کا دن ہے پچیس سے پچاس پیشنٹ سے ہماری شروعات ہوئی تھی اور اس تین سال کے وقفے میں آج ہمارے پاس پرڈ ہے قریباً دھائیسو سے تین سو پیشنٹس ہوتے ہیں اور اس سیٹ اپ میں شروعات میں ہم نے صرف چار ڈاکٹر سے شروعات کری تھی ایک بات اور بتا دوں پوری دلی میں میرے خیال سے یہ ایک لوگتا سیٹ اپ ہوگا جس میں ایم بی بی ایس جو ایک اچھی ڈگری ہوتی ہے اس فیلڈ میں میڈیسن کی فیلڈ میں ایم بی بی ایس داکٹرز ماتر پچیس روپے میں کنسلٹیشن کے ساتھ ساتھ دوائی بھی پیشنٹس کو دینا یہ بہت بڑی بات ہے ایم بی بی ایس داکٹرز پچیس روپے میں یہاں پہ دیکھتے ہیں اور کنسلٹیشن فری دوسرا ایک چیز آپ بتا رہے ہیں جب آپ نے سٹائٹنگ میں شروعات کی تو صرف ایک میڈیکل کے روپ میں لوگوں کو سادھانر دوائیاں بخار ندلہ خانسی اسی سے آپ نے شروعات کی تھی لیکن اگر آج دیکھیں تو تب آپ لوگ کافی پیچھے دلگی ناچھ تیرپی ڈینٹل اور تمام چیزیں جو آپ یہاں لے کر آ رہے ہیں دیکھیں جیسے جیسے پیشنٹس کی ریکوائرمنٹ آتی گئی ہم نے جیسے سے شروعات کری تھی لیکن ہر کام کو آگے بڑھائیں تو بہتر ہے درخ بھی جس ٹائم شروعات ہوتی ہے تو ایک بیچ سے شروعات ہوتی ہے اور بڑھتے 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 وہ پودھا پودھے سے پیڑ کی طرف جاتا ہے ہماری بھی یہی کوشش ہے جب ہم نے اس کا بیچ ڈالر کھڑا ہو جائیے ایک بھائی مجھے صدا دکھائی ہے اور تو مطبع کیا کوشش آپ آپ کی اس وقت جو ہے وہ چل رہی ہے اس وقت ہماری یہ کوشش تھی کہ اس سیٹ اپ کے اندر ہم ایک ڈینٹل سیٹ اپ بناتے ہیں کیونکہ پورے ایریا میں اچھا ویل کوالیفائیڈ ڈاکٹر جو بہت مناسب ریٹ پہ جاتوں کو علاج کر سکے کوئی نہیں تھا ہم نے اپنی ریٹ لیس پورے ایریا میں کمپیر کری اور اپنی سرویسز کمپیر کری ڈینٹل کی ہم سے اچھے آج کی تاریخ میں میں نہیں مانتہ پرائن دیلی میں کوئی سرویسز دے سکتا ہے ہائیلی کوالیفائیڈ ڈاکٹر ایک ڈینٹل سیٹ اپ خدمت اس میں بھی 35 روپے میں یہاں جو ہے اس کے اندر اس کی ریٹ لیسٹ الگ ہے کیونکہ ڈینٹل سب سے کو معلوم ہونا چاہیے کہ آخر حالات ایسے حالات میں بھی جو ہے کوئی ہے جو خدمت کر رہا ہے اور خدمت میڈیکل چیریٹیبل ٹرس کو لے کر پورا چل رہا ہے یہ ان کا آج فیزیو تیریفی سینٹر ہے اور محمد عریب تسلیم ڈاکٹر محمد عریب تسلیم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کا ریجسٹیشن نمبر جو ہے وہ بھی یہاں لکھا ہوا ہے سیٹ اپ اسپیس کی پرانی دلی میں آپ جانتے ہی ہیں کہ بہت زیادہ کمی ہوتی ہے چاہے وہ رہائشی ماملہ ہو یا پھر دوسرا تمام چیزیں کیونکہ گنجان آبادی ہے بھیڑ پار بہت زیادہ رہتی ہے کیسے آپ لوگ مینج کر پا رہے ہیں سپیس کی بھی کیونکہ کافی دیکھتے ہیں یہ سپیس بھی ہمارے ہی کسی ایک میمبر نے ہمیں رینڈ پر دے رکھی ہے لیکن ہمارا ویجن جو کہتا ہے وہ یہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں اور بڑی ہمیں سپیس مل سکے اگر ہمارے کاؤنسلر یا کوئی ایریا میں ہمیں اپنی سپیس دینا چاہے گا رینڈ پر نومینل ریٹس پر ہم وہ لینا چاہیں گے اور ہم چاہتے ہیں اپنے سیٹ اپ کو اور زیادہ ایکسپینٹ کریں ہمارا نیکس ویجن آپ تل مولوجی کی طرف آنکھوں کے ڈاکٹر کی طرف اور ہم چاہتے ہیں اس ایریا میں ہمیں ایک الٹرساؤنڈ یونٹ لگائے الٹرساؤنڈ یونٹ بھی الٹرساؤنڈ یونٹ لگانے کا ہمارا ویجن ہے لیکن سپیس پرنچ ہونے کی وجہ سے جس سپیڈ سے ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں ہم بڑھنے پاتے اس فیزیو تھریپی سینٹر میں مطبق کیا کیا آپ یہاں کرنے والے لوگوں کو کیا کیا ساہتہ ہے دیکھیں جب پیشنٹ ہمارے پاس آئے ہم نے دیکھا کافی بزرگ آتے ہیں اور فیزیو تھریپی کی انہیں ریکوائرمنٹ ہے کنسیڈرنگ پرانے دلی ایک تنگ علاقہ ہے ویٹائمین ڈی کی ڈیفیشنسی میکسیمم لوگوں میں ہے ہڈیوں میں جوڑوں میں آئرہ کی کمیون میں گٹیا آرثرائٹس جیسے کہتے ہیں بہت ساری بیماری ہڈیوں سے ریلیٹیڈ یہاں کے لوگوں میں ہیں اور تھو کی بہت پرابلم ہے آدھتاً یہاں کا جو ماہول ہے اس کی وجہ سے ہماریاں پراب رہی ہے لائف سٹائل ڈیزیز ہے کافی چیزیں ہیں ان چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہم نے سوچا کیونکہ ایک ہمارا سیٹ اپ رن ہو ہی رہا ہے اور ہمارے پاس اگر یہ روم کی آویلیبیلٹی ہو جاتی ہے تو ایک فیزیو تھریپی کا یونٹ لگاتے ہیں جس میں ہم ماتر سو روپے میں پر ڈے جتنی ماشینز یوز ہو سکتی ہیں ماشینز کا کوئی یوز اس کے اندر لیمٹ نہیں ہے سو روپے میں آپ پیشنٹ آئے گا اور یہاں پر جو جو اس کی ریکوائرمنٹ ہوگی چاہے وہ کسی بھی ہسپٹل سے ریفر کرا کے لیے آئے فیزیو تھریپی یہاں پر اس کو بیسٹو بیسٹ سرویس پروائیٹ کری جائے گی میں جس سیکنڈ آپ سے رکھ کے آپ سے دوسری طرف میں ضرور جاؤں گا ہم نے دیکھا ہے کافی پیشنٹس کو نیڈ ہے یہاں پر فیزیو تھریپی کے لیے بریکل انشاءاللہ اچھے سے اچھا موڈیلٹیز تو ہم نے جس کیور کے لیے رکھے ہیں پیور پین کیور کرنے کے لیے باقی جو ہمارا سارا میں نیم ہے وہ ہم چاہتے ہیں کی مینول تھریپی سے زیادہ کیونکہ جو الائن پیشنٹس کا چینج ہو جاتا ہے وہ تو ہم مینول تھریپی سے پین کو تھوڑا لے کے جاتا ہے یہ ہمارا الٹرسونک تھریپی ہے یہ بھی پین گیٹ تھیوری میں ورک کرتا ہے ہیلنگ پروسیس کے اندر ورک کرے گا یہ ہم نے آئی ایف تی رکھی ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی انٹر فیرنشیل تھریپی ہے اس سے ہم سویندنگ میں بھی کام کریں گے اور پین گیٹ تھیوری میں بھی کام کرے گا جیسے جیسے پیشنٹس کو نیڈ ہوگی ہم اس اکورڈنگلی اس کو ٹریٹمنٹ دیا جائے گا یہ ہمارے ہوت پیک ہے ہوت پیک ہے بہت ضروری چیز پہلے پیشنٹ کو ہم یہ دیکھیں اس کے بعد اس کی مسئلس کوڑی ریلائنس ہوگی اسے سویچنگ جو کرانی ہو سب کرائیں گے ہم ہم نے ٹریکشن بیٹ بھی ڈالا ہے بہت کم لوگ یوز کرتے کیونکہ کسٹلی آتا ہے ہم نے اس کی بھی دیئے کیا کہ لوگوں کو کافی فائدہ پہنچے اس چیز سے ٹریکشن بیٹ یعنی بہت چھوٹی سی جگہ میں بہت کم پیسوں میں تمام سرویس دینی کی کوشش ہے خدمت کا جذبہ لے کر آئے ہیں خدمت نے ہمیں یہ موقع دیا کہ اپنے ساتھ جن لے کا مجھ بہت آب آرہی ہیں ہم نے لوگوں کو اپنے ساتھ جن لے کا موقع دیا لوگوں کی خدمت کا موقع دیا ہم اچھے سے لوگوں کو خدمت پہنچائیں دعاوں کے کام ہے تو ہمیں بھی اس سے بینیفیٹ ہوگا انشاءاللہ کیسے مطلب اب یہ فیزیو تیرپی آپ نے کمرے کی آپ کو زہورت تھی وہ آپ کو مل گیا لیکن دوسرے بھی تمام جو ہے وہ آپ یہاں پہ چاہے ڈینٹل کی بات ہو دوسرے تمام کاموں کو انجام دی لیبورٹری ٹیس فیفٹی پرسن آف میں کرا رہے تو اب کس طرح سے تمام چیزے کو مینیج کر پا رہے ایک بار مجھے آپ دکھا دیجئے بتا دیجئے میں آپ مختصر سی ایک بات بتا دیتا ہوں یہاں جو بھی ہم لوگ پیشنٹ سے لیتے ہیں جسے بہت لیمیٹیڈ آتا ہے پیشنٹ کی تعداد اچھی خاصی ہے سیلری دیتے ہیں اور اس میں ہم نے کوئی کمی نہیں کر رکھی ہمارا اچھا خاصا لاکھوں میں خرچہ ہے اور ریونیو جو ہمارا جنریٹ ہوتا ہے جو پچیس روپے سے پیشنٹ ہمیں پیسے ملتے ہیں وہ بہت لیمیٹیڈ ہے تو جو ہمارا جتنے میں نے آپ بتایا ہمارے میمبر سبسکرپشن سے اس ڈیفیسٹ کو پورا کرتے ہیں پورے کنسورشیم کے بیچھے خدمت کے بیچھے ستر اسی لوگوں کا جو ہے وہ جو یہاں سے ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے تمام لوگ مل کے انجام دے آئے فیس پہ ہم لوگ ہیں لیکن اس میں شکری آدھا کرنا بہت ضروری ہے جن کی فنڈنگ ہم تک پہنچتی ہے جس میں کافی اینرائی ہیں جو آج تک ہم سے آکے ملے نہیں آپ لیکن وہ اپنی فنڈنگ ہمیں کسی نہ کسی ذریعہ سے پروائیٹ کرتے ہیں کافی ہمارے اپنے لوگ ہیں جو اپنے کام زندوں ٹیم ہے کنسورشیم کی ستر ایسی لوگ جڑے ہوئے ہیں علاوہ اس کے مجھے آپ یہ ضرور بتائیے کیونکہ ایک ٹیم ورک بھی چاہیے ہوتا ہے اگر آپ کہیں تو آپ بھی کام گھر کا ہوگا تعلق یا پھر جتنے اور میمبر ہیں یہاں ڈاکٹر ہیں نرسنگ سٹاف ٹیم میں آپس میں کنسنسس سے لیا جاتا ان سب سے آپ سی مشورے سے لیا جاتا ہے پھر ان چودہ لوگوں میں سا ہم نے بھائیں کاسم صاحب بدر صاحب بھائیں 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 80 لوگوں کی مین بڈی اس کے بعد 14 لوگوں کی اور اس اگزیکیوٹیوٹیو بڈی جو اپنا ٹائم دے سکتے ہیں ساتھ لوگوں کی بھائی بنائی ہے جو اس سیٹ اپ کو سپر ویجن دیتی ہے سیٹ چیریٹیبل ٹرسٹ میں چاہے وہ جانی طور پر ہو یا مالی طور پر ہو یا پھر وقت طور پر ہو یہاں انجام دے رہے ہیں الٹرساؤن کا ایک بڑا ویزن اب آپ لوگ لے کر آئے ہیں پہلے بھی جب ہماری آپ سے بات ہوئی تھی اس وقت آپ نے ذکر کیا تھا کہ پہلے ہم فیزیو ٹھیرپی اور ڈینٹل لے کر آنا چاہیں گے اب وہ دونوں یہاں ستھاپیت ہو گئے ہیں اگلا ویزن الٹرساؤن کا سپیس کی بہت کمی ہے دیکھ اسپیس کی کمی تو ہے لیکن ہمارے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں ان کا کوشش ہے آپ کو 20 25 پرسن ریٹس میں دیکھ ہوگا کبھی جنٹ اس میں داخل ہوتے ہمارے صرف فیمیل کو فیمیل ہے تو کنسل 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 کافیلہ بہت بڑا ہو چکا ہے 80 لوگ ہیں ایک سات آٹھ دس چودہ آدمیوں کی ٹیم ہیں اور خدمت بہت زیادہ ہو رہی ہے چند الفاظ کہ ہم سب ہماری ساری پوری ٹیم کی مہنے تھے جو ہو رہے ہیں اور لوگ خلوص ہیں جو یہاں پر آتے ہیں یا ان کو علاج صحیح ملتا ہے سستہ ملتا ہے ہمارے پاس اچھے ہیں ہاں ایک سب سے بڑی خاص بات میں جس کا بار بار سوگس کا بھی پورا ایک سپیس نہیں ہے سپیس کی کمی جگہ کی کمی ہے لیکن دلوں میں گنجائج بہت زیادہ ہے اور ہماری ٹیم میں سارے ہی لوگ ایسے ہیں جو دل سے سیاسی رہنمہ آیا تمام لوگ نہیں کر پائیں بڑی تنظیم یں نہیں کر پائیں وہ چند لوگ جو بلکل ٹیم ورک کسی بھی چیز کو بہت آگے لے جا سکتا ہے یہ بات کہی جاتی ہے لیکن اس کا ایک بلکل صاف نمونہ پوری والد سٹی پرانی دلی کو اٹھا کر دیکھ لی جو میں کہوں تو شاید دلی کے علاقوں میں تلاش یں گے تو اس طرح کوئی ٹیسٹ کا نام آجاتا ہے ڈاکٹرز ایڈوائز کرتے ہیں کسی کو کوئی دکت ہے پریشانی ہے تو اس دیپارٹمنٹ کی طرف بھی میں خدمت میڈیکل لیپ کی طرف آنے کی کوشش کروں کیسے یہ مہیا کرا پاتے ہیں منصور صاحب کیونکہ ٹیسٹ کرانا ایزی نہیں ہے لی ایل ایل میں آپ بھی سیٹیفائید ہے ہم ان میں سے ایک ہیں دوسری بات جی آپ کا اپنا لیپ ٹیسٹ ہے یا آپ نے ٹائی اپ کسی کے ساتھ ہوا ہے جی ہم ہم بہت ساری چیز چارج ہوتے جس پہ 50 to 70 percent تک لے جاتے اور بہت سارے سٹاف ہیں مہینے میں کافی زیادہ ٹیسٹ ہوتی ہے اندازن پانسو سے اوپر ٹیسٹ ہوتی ہے پانسو سے اوپر پیشن یہاں پہ آتے بڑے بڑے لیپ ٹیسٹ ہر طرح کی ٹیسٹ بتائے فل بڑی چیک اپ کتنے روپی چیک اپ 94 ٹیسٹ جس کے اندر ایک بھی ٹیسٹ نہیں چھوٹتا سارے ٹیسٹ اس میں کبھار ہوتی کبھار کبھار کولیسٹرول تمام چیز سب چیز اندر ویٹیمین ڈی جو بہت مہنگا ٹیسٹ ہوتا بہت اس کے اندر کبھار ہوتا بارہ سو روپے میں ہوتا ہے یہ اس میں ٹائی فائی ٹیسٹ ملیریا وہ تمام چیز سب چیز اندر ہوتی 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 ریلیٹیڈ کیڈنی ای جی ایفر یورین یورین کے سب ہی ڈیسٹ سب 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 زیادہ یہاں جو ٹیسٹ کے لئے لوگ آتے ہوتی سب سب جن کو جہاں ریپورٹ اپنی دکھانی ہوتی ہے وہ بھی یہاں پہ ٹیسٹ لیپ ٹیسٹ نیم کیا ہے کس کے ساتھ آپ ٹائی ڈی 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 جس سو پر طریقہ ہے اسی طرح سے یہاں پہ کرتے ہیں اور ان کا کہنا ہے تمام ڈاکٹر ہیں اور ان لوگوں کا کہنا ہے صاف طور پر کی لیپ بھی جو ہے وہ نی بی سیٹی فائی ٹیسٹ ہے یہاں پورے جو تمام چیزوں کو انجام دیا جا رہا آخری بات میں دوسری طرف لے کر جانا چاہوں گا کچھ کہنا چاہ رہے میں ایک پیغام ان بھائی بہنوں کو تک پہنچانا چاہتا ہوں کیونکہ ہم شروع سے ساتھ میں ہی ہیں جو دس بارہ لوگ جنہوں نے سٹارٹ کیا تھا دیکھئے یہ خدمت ہے اور خدمت صرف اللہ کے لیے ہے خدمت کا کیونکہ خدمت جب ہم دوسروں کی کریں ہم سب تیار ہو جائیے اور یہ لوگ اس طرح سے پوری تمام چیزوں کو کرنے کے لیے راضی ہیں ان کا کہنا ہے آپ لوگ بھی آگے آئیے اور اس خدمت کے جذبے کو انجام دینا شروع کر دیجئے خدمت سے خدا ملتا ہے اور عبادت سے جنت ملتی ہے تو اگر آپ نے خدمت کر جو ہے وہ خدا کو حاصل کر لیا تو اسی خدا کی جنت ہے وہ بھی آپ کو آسانی کے ساتھ مل جائے گی پیچھے پیشن پیٹھیں دیکھیں یہاں پہنستے ہیں لوگ آپ کب سے آرہی ہیں ایک مہینہ ہو گیا تو یہاں سے فائدہ آپ کو مل رہے ہے بہت کم داموں میں آپ کو یہاں سہولت مل پا رہی ہے کیا کہنا چاہیں گی بہت اچھا ہمارے نہیں ہم کئی سے لیتے ہم یہی سے لیتے آپ کہاں سے آئے ہیں ہم یہی ہی 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 ہ بلکل یہ بھی دریہ گن سے آئی ہیں اور دیکھیں ان کا پورا یہ سٹاف ہے جو ورکنگ یہاں پورا پہلے پرچہ بنایا جاتا ہے جو کی آفیشل بڑے بڑے ہسپیٹل میں آپ کو نظر آئے گا خدمت میڈیکل سینٹر کا جو کی پوری طرح باری باری اگر کوئی دوائی پہلی بات میں دوائیوں کے بارے میں بھی آپ سے ضرور جاننے کی کوشش کروں گا ایک بار ضرور آئیے کیونکہ یہاں کافی دوائیاں لگی ہیں اور دوائیاں بہت مہنگی مہنگی آتی ہیں تو اس کے بارے میں بھی بھائیے دوائیوں کے تعلق سے کیا بات ہے دوائیاں جو ہیں یہ پورا فارمسی کا سیٹ اپ ہم نے بنایا ہے ہم سوچا تھا کہ دوائی کنسلٹیشن پروائیڈ کریں جو کی فری ہو گی لیکن جب ہم نے دیکھا دوائی دوائی لکھ دیتے ہیں اور جتنی بھی ڈسپینسری ہیں فارمسی ہیں کیمیس کی شاپ سے وہاں سے لوگ دوائیاں خریدتے ہیں تو بات گھوم پھر کے دوائیاں مہنگی ہیں اور ڈاکٹر کی کنسلٹیشن سستی یعنی پھر لوگ کہتے ہیں کہ خدمت نام کی خدمت ہے پھر اس چیز کو کرنے کے لیے ہم نے سوچا کیوں نہ ہم ہم خود ہماری پری میڈیسن کا ہے اور یہاں پہ جو ہم نے فارماسیس کھائر کرے ہیں یہ مجھے کافی تازاز میں جنرک دوائیاں دکھ رہی ہیں جی علاوہ اس کے کچھ مہنگی مہنگی دوائیاں مجھے نظر آرہی جیسے کلاوسی پاوڈر ہو گیا تو اس کو کیسے پروائیڈ بیکسی ہے یہ کافی جنرک میڈیسن بھی مانگی تو ہماری ساری جنرک میڈیسن ان بیسٹ کمپنیز کی ہی آتی ہیں جو ہم مہی کراتے ہیں لیکن کچھ میڈیسن جہاں پہ ہمیں بھی ہاتھ تھوڑے تنگ کرنے پڑ جاتے ہیں جیب تنگ ہو جاتی ہے ہماری جن کو گا تو زیرو پروفٹ زیرو لوس زیرو مارجن پہ ہم وہ دوائیاں مہیا کراتے ہیں اور جو فری والی ہیں یہ ہمارے پرسنل فنڈ سے دی جاتی ہیں دوسری طرف میں دکھانے کی کوشش کروں میرے ساتھ شکیل انجم دہل بھی 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 وسیع الدین ہیں تمام یہ پوری ان لوگوں کی دیکھا جو لوگ بے روزگار ہیں ان کے پاس سکل ڈیولپ مینٹ نہیں ہے تو ان لوگوں کی کانسلنگ کی گئی اور جو لڑکیاں ہیں چھوٹے بچے ہیں کہ بھئی اگر آپ کے اندر کوئی ہنر ہوگا آپ اپنے آپ کو ڈیولپ کر سکتے ہو تو یہاں آپ روزگار دینے کی وہ کام جاری ہے لیکن ہم نے ان میں سے کچھ لوگوں کو ایسا چُنا ہے کہ جن کے بچے گھر میں خالی بیٹھے ہیں اور خاص طور پر لڑکیاں تو سب سے بڑی ضرورت ہوتی ہے فائننس کی اس کے بارے میں میں نے ابھی زہاب صاحب سے ساری چیزیں جانی پوری تفصیل سے میں نے وہ پوچھنے کی کوشش کی کی لوگوں کا ہاتھ کیونکہ مشکل ہوتا ہے پورے چلانا ظاہر بات ہے اگر یہاں پہ 25 روپے لی جا رہے ہیں اور ہمیں اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اسی آدمیوں کی ٹیم کام کر رہی ہے اور جو بھی نقصان اگر کبھی ہوتا ہے تو اس نقصان کو پورا ہمارے اسی لوگ کرتے ہیں اس کے اندر راشن ڈسٹیویشن بھی ہے بچوں کی سلائی کٹائی کے جو فیس ہے یہ میڈیکل سینٹر بھی چل ہے اور سب سے بڑی بات سو بات کی ایک بات ہے کہ اللہ تعالی ہماری مدد کر رہا ہے کیونکہ ہماری نیت صاف ہے اور جب نیت صاف ہوتی کوشش بھی نہیں کسی سے مدد لینے کی ضرورت آپ لوگوں کو نہیں پڑتی ہے ضرورت تو ہے ہمیں لیکنی چاہتے کہ اس میں پولٹیکل کوئی انوالمنٹ ہو اگر آپ کو اسپیس کے ادبار سے کوئی ایم سی ڈی پروپرٹی وقف پروپرٹی ڈی 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 اگر کوئی آپ کو ہمارے کافی محدود جگہ ہے ہم چاہیں گے اس کو زیادہ بڑھا کرنا لیکن لائی بات ہے ہماری چاہتے ہیں اپنی زندگی میں جو پودہ ہم نے لگایا ہے ہمارے آنے واری نسلے کھائیں اور اس کا فائدہ اٹھائیں ایک خدمت پرانی ڈلی کے اگر بھی خدمت اس طرح سے آئی اندر لوگ سے آئی کہ آپ اپنے سیٹ اپ یہاں بھی ڈالی لیکن ابھی ہمارے اتنے وسائل نہیں کہ ہم تک پہنچ چکیں لیکن ہماری نیت ہمارا جذبہ یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ اس کام کو آگے بڑھائیں گے اور یہ جگہ پر آج آپ کھڑیں یہ جگہ بھی جو ہے وہ ہمارے ڈائریکٹر عبدالراشید صاحب ان کی جگہ ہے اور بہت کم قرائے میں لازمی بات ہے قانون کی خانہ پوری کرنے کے لیے کرای دار ہونا ضروری ہے تو وہ بہت معمولی قرائے جگہ نے دیے اور ہم اس کی سورسز لیمیٹیڈ ہوتے ہمیشہ لیکن اب ہم چاہتے ہیں ہم اسی لوگوں سے آٹھ سو لوگوں تک کا سفر بھی جل سے جل تیہ کریں تاکہ ہم اس سیٹ بہت اہم بات یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی فنڈنگ یا فائدے ہیں تو جو بھی ہونے خرچ ہیں فائدے ہیں تمام چیزیں آپ نے کہا کہ ہم ٹیم سے ڈسکس کرتے ہیں علاوہ اس کے آپ اس کو پورا فرنٹ پر لائے پاتے ہیں جو آپ کے نمبر ہمارا سارا کام ٹرانسپرینسی سے ہوتا ہے جیسے ہونے ساتھ ساتھ اس میں کافی سارے لیگل میٹرز انوال ہو جاتے ہیں جیسے ہمارے جو بھی پورے سال میں کام ہوتا ہے اس کی آئی ٹی آئی ٹیر فائل کری جاتی ہے اس کا بقاعدہ آرڈٹ کیا جاتا ہے آرڈٹ ریپورٹ پوری ٹیم کے ساتھ ڈسکس کری جاتی ہے سال میں ہماری ایک اینیوال میٹنگ ہوتی ہے سی لوگوں کی جب ہم اپنی ساری چیزیں ٹرانسپرینسی کے ساتھ سامنے رکھتے ہیں نہیں ہوتا ہے اس طرح سے تمام چیزوں کو ایک ٹیم ورک کو لے کے مینج کرنا خاص کر لوگوں کی رائے الگ ہوتی ہے ہر آدمی کا ویکتت والگ ہوتا ہے علاوہ اس کے ان تمام چیزوں کو مینج کر رہے ہیں یہ کنسورشیم خدمت کو انجام دے رہے ہیں اور بتایا انہوں نے الٹرساؤن تو وزن ہے علاوہ اس کے راشن ڈسٹیبیوشن کا کام پچھلے تین سالوں سے مسلسل جاری ہے لیکن ان تمام لوگوں کا جتنا یہاں سہارا کہوں اردو کا الفاظ اگر میں استعمال کروں یا مدد یا ایک دوسرے کو مل کر کر رہے ہیں اس سے ایک بہت بڑی عمارت دینے کے لیے جو بھی جنڈنا چاہتے ہیں تو اس پوری ٹیم خدمت سے آ کر ملی ٹیم کنسورشیم سے رابطہ قائم کیجئے جو بھی اپنی خدمات کو انجام دینا چاہتے ہیں رابطہ قائم کیجئے اور یہ خدمت جس کا نام ہی انہوں نے خدمت رکھا ہے کنسورشیم میڈیکل چیریٹیبل جو کی کنسورشیم کے بینر تلی نیچے چل رہا ہے خدمت میڈیکل چیریٹیبل سینٹر اور تمام آگے بھی ان لوگوں کا وزن بہت بڑا ہے تو کہوں گا اتنا ہی صرف جڑیے ان کے ساتھ اور ان لوگوں کے کندوں کو ہنسلوں کو مضبوط کیجئے کم سے کم اگر فائننشل کوئی نہیں مشین نظر نہیں آئیں گی ہر ایک ہسپٹل میں آپ کو فیزیو تیرپی سینٹر نہیں آئے گا کسی بھی چیریٹیبل ٹرسٹ میں دینٹل کلینک آپ کو نظر نہیں آئے گا لیکن یہ تمام لوگ یہاں تمام خدمت کو انجام دے رہے ہیں اور میں تو صرف آخر میں جڑیے ان تمام لوگوں کے ساتھ اور اس خدمت کے کام میں انجام میں اس کے ساتھ آپ لوگ بھی جڑیے اور پوری طرح سے کامیاب خود بھی رہیے دوسروں کو بھی کامیاب کیجئے شکریہ دیکھتے رہیے دعوی ائر پوائنٹ نیوز اور اس طرح کی خبروں کا دکھانا بھی بہت زیادہ محتوپور